ازاد میں ملتمس ہوں جناب شجاودین شیخ صاحب سے تشریف لائے امیرہ تنظیم اسلامی شجاودین شیخ صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے ایک دل کا تاثر پیش کر دوں مفتی تاریم حصول صاحب کے تعلق سے بڑی محبت سے تشریف لائے ہیں قرآن اکیڈمی یاسین آباد کراچی کا یہ ذکر فرمارے تھے اور ماہ رمضان میں ایک بڑا انٹرویو نے میرا دیا ماشاءاللہ اور ہمیں ایک قدر مشترک بھی رہی ہیں مجھ سے بہت آگے ہیں یہ چار تک پہنچ چکے ہیں ابھی میں دو تک پہنچا ہوں تو آپ لوگ ذرا تیار رہے کہ آپ لوگوں کے سامنے میں سارے موجود ہیں مفتی صاحب سے پوچھا گیا وہ خود فرمایا کہ تھوک کے حساب سے صالح ہیں تو کسی انٹرویو میں پوچھا گیا بچے کتنے کا وہ بھی ماشاءاللہ پونے اٹھارا یہ ان کے الفاظ ہیں بہرحال یہ ہمارے بڑے عزاز کے بات ہے خوشی کے بات ہے آپ کی محبت ہے اور جامد و رشید کے بزرگوں کی محبت ہے ہم جاتے ہیں یا کبھی ہمارے ہاں تشریف لاتے ہیں اسی محبت کے ساتھ اور آپ نے دیکھا ہمارے دونوں علماء مفتی صاحب مفتی تاہر محسوس صاحب مفتی حسین صاحب ان حضرات میں وہ جو دو تین اختلافی یا ایک اختلافی مسئلہ چھڑا گیا اس پر کلام نہیں کہ مفتی تاریخ محسوس صاحب نے بڑے میٹھے میٹھے انداز میں وضاحت ہو جائے نمبر ایک کہ وحدت الوجود کا مسئلہ علمی مباحث کا ایک گوشہ ہے علمی میدان علماء کے درمیان یہ رہے تو اچھی بات ہے البتہ ہمارے محترم فاضر مقرر صاحب نے بڑی محبت سے ڈاکٹر صاحب کا ذکر خیر فرمایا تو انہوں نے جو ذکر کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے اس پر تفصیلی کلام کیا تو سلوط الحدید کی آیت نمبر تین گھنٹوں میں بیانی محترم ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمائی اور یہ ذکر فرمایا کہ یہ مسئلہ اٹھتا ہے خالق و مخلوق کے ربط کا فلسفیانہ مسائل میں اگر وہاں سے مسئلہ اٹھے گا تو ہمارے اسلام میں سے کچھ کو جواب دینا پڑا اس کو اس ننادر میں دیکھیں اور بعد کے کچھ لوگوں نے ہمارے بزرگو بشمول شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ شیخ حیمد صلی اللہ علیہ ان بزرگو پر الزامات کی بجھار کر دی تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ان بزرگو پر اعتماد نہیں رہے کہ ہم جائیں گے کدھر اس اعتماد کے تعلقوں سے کہ ان پر حرف نہ آئے بھائی یہ میں مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں لیکن اس کو عقیدے کی بحث کے طور پر نہ لیجئے ایک مسئلہ اٹھایا گیا فرسفیانہ اعتبار سے اس کا جواب یہ جو میں نے ایک منٹے میں وزاعت رکھی ہے ڈاکٹر صاحب نے اپنے صورت الحدید کے درست میں یہ وضعات خاصی تفصیل سے رکھی ہے بس ریکارڈ کی درستگی کے لیے بات سامنے آ جائے ایک ذکر آ گیا تھا کہ جناب ڈاکٹر صاحب کے لیے وائرل ہوتا ہے کہ تمہیں قامت دین کی جد و جہد نہیں کرتے تمہاری نماز بھی قبول نہیں تمہاری زداد بھی قبول نہیں وغیرہ وغیرہ ہاں یہ شدت جذبات بھی ہوتے اور ایک شخص جب دین کا درد رکھتا ہے امت کی زبو حالی کو دیکھتا ہے تو اُبھارنے کے لیے کبھی جوشِ خطابت میں بھی بات آیا کرتی ہے البتہ یاد رہے کہ کچھ اقائد بڑے سادہ اقائد مفتی تاریم حصوصہ میں زندگی آسان کر دی وہ حصو کی البتہ اس کی بحث میں جا کر بتاتے ہیں کہ اقیدہ بگڑ گیا تو نیکی قبول نہیں حقوق العباد والی حدیث کا تذکرہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ نماز زکاة رودہ حج بجا مگر حقوق العباد کی کوتاہیاں لے کر آرے تو کل مسئلہ خراب ہو جائے گا اس کو کچھ حضرہ زیادہ شدہ سے بیان کر دیں گے مالِ حرام کے ساتھ دعا قبول نہیں ہے تو اس کو کچھ حضرہ شدہ سے بیان کر دیں گے تو اگر ہم چند عبادات تک محدود رہیں اور امر بالمعروف نہیں عنی المنکر اور دیگر فرائض کو ادا نہ کریں تو بھائی کل نجات کا مسئلہ پیش آ سکتا ہے تو توجہ کر کے پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کی محنت کی جائے خود اللہ کی بندگی حد تر امکان بندگی کے دعوت اور بندگی وعد نظام کو قائم کرنے کی جد و جہر رہا انیس سو اٹھاسی و بی نظیر کی حکومت کا معاملہ میں آپ کو دعوت دوں گا اسلام اور پاکستان کے موضوع پر ڈاکس صاحب رحمت اللہ رہے کے بڑے قیمتی خطابات اور کتابچا بھی موجود ہے جب تک اسلامی انقلاب نہیں آ جاتا نظام کی مکمل تطہیر نہیں ہو جاتی ملک تو چلنا ہے نا آئی ڈی کارڈ بھی بننے ہیں مفتی صاحب نے ٹریول کرنا ہے میں نے ٹریول کرنا ہے تو ٹکٹ بھی لینی ہوگی آپ کے میرے بچوں نے سکول بھی جانا ہے نظام تو چلنا ہے تو نظام چلانے کے لئے کوئی نظم تو ہوگا نا اب آیا وہ اس مملکت کے لئے عامریت زیادہ بہتر ہے یا اس کے مقابلے میں جیسی بھی جمہوریت زیادہ بہتر ہے یہ بیٹش کی جائے گی عامریت زیادہ بہتر ہے یا جیسی جیسی جمہوریت کا معاملہ وہ بہتر ہے تو یہ خیال اکثر کہے کہ نہیں اس عامریت میں تو بات کرنے کا بھی موقع نہیں ہوتا جیسی جیسی جمہوریت میں بات کرنے کام کرنے کا تو موقع ہوتا ہے اس تنادر میں اگر ڈاکر اسرال صاحب نے اس بات کو بیان کیا تو اس کو اس تنادر میں لیا جائے تو امید ہے کہ انشاءاللہ وطالعہ بہتری ہوگی اللہ آپ سب کو جزائے خیلتہ فرمائے صبح سے لے کے شام تک اکثر خاتی ہمارے ساتھ موجود رہے اللہ اس محفر کو بابرکت بنائے محقی جانب سے انجبر خدام القرآن مرکزی انجبر خدام القرآن کے جانب سے اور اکثر جو ہائی خدام القرآن پوری پاکستان ان کی صدور بھی اکثر موجود ہیں ان سب کی طرف سے تنظیم اسلامی کی ذمہ داران تنظیم اسلامی کے رفقہ کی طرف سے مفتی تاریخ مصول صاحب کا مفتی حسین صاحب اور شکریہ دا کرتا ہوں تمام دیگر مقررین کا اور تمام حاضرین کا اللہ آپ سب کو جزائے خیر اطاف فرمائے